السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ شیطان ابلیس اب نظر کیوں نہیں آتا انبیاء کرام کو تو آتا تھا تو کیا صرف انبیاء کو آتا ہے جی شیطان اور جنات جو ہیں یا ابلیس جو ہیں دیکھیں بہت سارے لوگ اس میں بڑے کنفیوز ہیں میں ہندو لوگوں کو سنتا ہوں آریہ وغیرہ ٹائپ کے لوگوں کو یہ شیطان اور ابلیس میں بچارے فرق نہیں کر پاتے تو خیر بارال ابلیس جو ہیں وہ شیاطین من الجن جو ہیں جنوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کا سردار ہے ان کا بڑا ہے اور ویسے تو شیطان بہت سارے ہیں جنات میں شیاطین بہت سارے ہیں اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک شیطان کے بارے میں سنتے ہیں کہ اسے فلا جگہ پر پلر سے باندیا گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان ابلیسی ہیں حالانکہ وہ جنات میں سے کوئی بھی جن ہو سکتا ہے بڑے بڑے جنات ہیں افریت من الجن بھی ہیں بہرحال یہ ہماری آج کی بحث نہیں ہے تو دیکھیں جنات کو جیسا کہ شیطان یا ابلیس جو ہے وہ بھی جنوں میں سے ایک جن ہے ان کو ان کی اوریجنل فارم میں ملائکہ دیکھتے ہیں مخلوقات میں سے انبیاء اور رسولوں پر بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو منکشف فرماتا ہے لیکن عام انسان جو ہے وہ ان کو ان کی اوریجنل فارم میں نہیں دیکھ پاتے ہیں ان کو کسی اور فارم میں ہمارے سامنے آنا پڑتا ہے کیونکہ ہم اس مادی زندگی میں رہتے ہیں ہم روح کی آنکھ سے تو نہیں دیکھ رہے اگر ہم روح کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے تو اور باتی ہم تو اس جسمانی آنکھ سے دیکھ رہے اس جسمانی آنکھ سے ہم ان کو ان کی اس فارم میں نہیں دیکھ سکتے under normal circumstances normal situations نہیں دیکھ سکتے اس لیے ان کو کسی ایسی فارم میں آنا پڑے گا جس میں ہم ان کو دیکھ سکیں گے اور جو کتابوں میں ابلیس کے بارے میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی human فارم میں یا کسی seeing فارم میں اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہم نے اس کو دیکھا کہ جب کفارِ مکہ بیٹھے یہ پلاننگ کر رہے تھے تو شیخِ نجدی تو شیخِ نجدی کی صورت میں ایک آیا اچھا اس کے علاوہ جو ہے بعض بزرگانِ دید نے بھی شیاطین کو جنات کو بلکہ شیاطین سپیسیفکلی نہیں کہنا چاہیے جنات کو دیکھا صحابہِ کرام نے بھی اگر شیطان شیطانوں کو یا جنوں کو دیکھا کسی فارم میں تو وہ ایک ایسی فارم میں آئے جن میں دیکھا جا سکتا جیسا کہ حضرتِ یحیٰ بن ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حفظ تائی کے ساتھ منہ میں تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شیخ جو سفید سر والا اور سفید داڑی والا تھا یعنی جس کے سر کے اور داڑی کے وال سفید تھے لوگوں کو فتوے دے رہا تھا تو حضرتِ حفظ نے وہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ ابو ایوب کیا تم اس بڑے کو دیکھ رہے ہو جو لوگوں کو فتوے دے رہا ہے یہ دراصل عفریت جن ہے یعنی کہ وہ پہچانتے تھے اس کو باقی لوگوں کے لئے تو وہ انسان کی صورت میں تھا تو بہرحال یہ فرمانے کے بعد حضرتِ حفظ اس کے قریب گئے اور یہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضرتِ حفظ کے ساتھ ان کے قریب اس کے قریب گیا اور انہوں نے جا کر اس کو غور سے دیکھنا شروع جوتے اٹھائے اور بھاگ کھڑا ہوا تو لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے حضرتِ حفظ نے لوگوں کو روک دیا اور کہا کہ اسے جانے دو ہوا عفریت من الجن یہ عفریت جن ہے تو آقام المرجان فی احکاب الجان میں الباب الثامن والثلاثون فی تحمل الجن العلم اس کے صفحہ نمبر اسی کے اوپر یہ بات آتی ہے بارال اسی طرح سراقہ بن جعثم اس کے روپ میں شیطان آیا جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا تو انہیں یاد آیا کہ بھئی ان کے اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان تو عداوت ہے تو کہیں وہ حملہ نہ کر دیں تو اب یہ جب ٹال مٹول کرنے لگے تو شیطان آیا سراقہ بن مالک کے اس میں روپ میں اور پھر آ کے کہنے لگا کہ بھئی تم فکر نہ کرو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں تم کیوں غم کرتے ہو اور وہ پھر چلا اور پھر جب بدر کے مقام پر پہنچا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو پھر وہاں سے بھاگا اچھا حارس بن حشام جو ہے وہ ابو جہل کا جو بھائی تھا اس کا ہاتھ اس نے پکڑا ہوا تھا اس کو چھڑا کر وہ بھاگا ہے ادھا ہے تو حارس پکارتا رہ گیا کہ سراقہ سراقہ تم تو ہمارے زامن ہوئے تھے کہاں جاتے ہو وہ کہنے لگا جو مجھے نظر آتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا تو جب کفار کو شکست ہوئی اور وہ مکہ واپس آئے تو یہ مشہور کیا کہ ہماری شکست کا باعث سراقہ ہوا سراقہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اسے تو بڑی حیرت ہوئی اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ مجھے ان کی جانے کی خبر اور یہ مجھ پر الزام دیتے ہیں تو قریش نے کہا کہ بھئی تو فلا فلا روز ہمارے پاس آیا تو تھا اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا تو خزائن العرفان میں اچھا سورة الانفال میں جو آیت مبارکہ ہے باز آپ تائے نمبر فورٹی ایٹ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے سیرتن نبوی کے دروس میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے اس بات کو ذکر کیا ہے اسی طرح جب حجرت کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس جو روایت بیان کرتے ہیں کہ کفارِ خوریش دارن ندوہ میں جمع ہوئے کہ حضور کی نزبت مشورہ کریں تو اس وقت یہ ابلیسِ لعین ایک بوڑھے کی صورت میں آیا تو وہ ایک روپ بدل کر آیا ہوں نجدی ہوں اور پھر وہ استعمال میں شامل ہوا اور وہ تمام تفصیلات جو آتی ہیں اہلِ مجمع سے اس نے بات چیت کی اب کسی کو پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں کون ہوں تو خیر بہرحال اس نے کسی نہ کسی شیپ میں کسی نہ کسی فارم میں اس طرح وہ سامنے آیا کہ وہ انسان کے روپ میں آیا جسے دیکھا جا سکتا ہو تو اسی لیے جو ہے انہیں کسی نہ کسی ایسی فارم میں آنا پڑتا ہے جو ویزبل ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک شخص کو اس کے کجاوے کے کمبل پر دیکھا جو چھوٹا سا تھا بالکل چھوٹا سا تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ انا عزب میں عزب ہوں پست قامد ہوں انہوں نے پھر پوچھا کہ ما عزب یہ عزب کیا ہوتا ہے تو کہنے لگا جنوں میں سے ایک مرد تو آپ نے اس کے سر پر کڑا مارا تو وہ بھاگ گیا یہ بھی آکام المرجان بھی احکام الجان میں آتا ہے صفحہ بائیس پر تو بہرحال جنات کو کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آنا پڑتا ہے اور جنات جو ہے جنات جو ہے ان کے پھر علامہ محمود عالوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنات اجسامِ ہوائیاں ہیں جن میں سے بعض یا سب مختلف شکلیں کیپیبل ہیں کہ وہ مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں بعض نہیں ہیں کیپیبل اچھا ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے رہتے ہیں مخفی رہتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں نظر آتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ اپنی خلقی صورت میں بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن ان کو اصلی شکل میں دیکھنا انبیاء اکرام اور بعض اولیاء اکرام کے ساتھ خاص ہے تو روح المعانی میں اللہ معلوسی کی یہ رائے ہمارے سامنے آتی ہے اچھا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شکلوں میں بہت اختلاف ہے یعنی ان کی ایک معین شکل نہیں ہے بعض کے پر ہوتے ہیں وہ تیز ہوا میں اڑتے ہیں بعض ساپ اور کتے کی شکل بن کر پھرتے ہیں بعض آدمیوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں اور ان کے بھی گھربار ہوتے ہیں اور یہ کوچ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں لیکن ان کے گھر اور ٹھہرنے کی جگہ اکثر ویرانہ جنگل اور بھاڑ ہوتے ہیں اس کے اوپر بازابتہ جنات پر ایک پوری دو سو کے قریب قسطوں پر ایک سیریز موجود ہے جو چینل پر دستیاب اگر آپ جنات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے یا تو سارے دیکھ لیں یا جو آپ کو ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے سوال ہیں وہ آپ کو وہاں مل جائیں گے اسی طرح لامہ احمد عینی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ لکھتے ہیں قاضی ابو علیہ نے فرمایا کہ شیعتین کو اپنی خلقت یا شکل تبدیل کرنے پر کوئی خدرت نہیں ہے ہاں یہ اس وقت ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کو ایسے کلمات یا افعال سکھا دے جنہیں وہ پڑھیں یا کریں تو ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو جائیں یہ اللہ کی طرف سے انہیں ایک چیز دی گئی ہے یہ نہیں کہ وہ خود خدرت رکھتے ہیں تو عمدت القاری میں کتاب بدع الخلق میں اللہ ما عینی رحمت اللہ علیہ قاضی ابو یعلا کی اس رائے کا اظہار کرتے ہیں بہرحال اگر آپ نے مزید تفسیرات جاننی ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن مختصرا آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ اب نظر کیوں نہیں آتا تو آپ کو کیا خبر آپ کو خبر ہی نہیں نا کہ کتنے ہی لوگ ہیں ادھر ادھر نظر آتے ہیں خدا جانتا ہے کہ وہ شیعتین ہوں وہ جنداد ہوں اچھے جنداد بھی ہوتے ہیں سارے جن بھی شیعتین نہیں ہوتے اچھا جن بھی ہو سکتا ہے انسانی شکل میں آ گیا آپ کو کیا پتا ہے کہ ابلیس العین ہے انسانی شکل میں موجود ہے بہرحال کیونکہ علم نہیں ہے اس لئے ہم اس کو جانتے نہیں ہیں اور پھر اس کو آنے کی ضرورت کیا ہم خود اتنے خراب ہیں ہم خود اتنے خراب ہیں بلکہ وہ ایک ہمارے شیخ تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو مجھے لگتا ہے اب اس نحج پر آ گئے ہیں کہ ابلیس سیکھتا ہوگا ہم سے ایک وقت تھا نا کہ وہ خود آ کے برائیاں ڈالتا تھا اب شاید وہ ہم سے سیکھتا ہوگا کہ برائی ایسے بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ بہتری کرے السلام